بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانے کو نکیب کا اسلام جب آپ حمد ہانے لگے گا نا تو اپنے آپ سے ایک جملہ کہنا ہے وہ جملہ یہ کہنا ہے کہ اگر یہ کام میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا یہ کام کرنا ہے تو میں نہیں کرنا ہے اور کوئی بھی اس کام کو نہیں کرے گا یہ کام میرا ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے اپنے آپ کو حمد دے حوصلہ دے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور کرنا ہی کرنا ہے ایک دفعہ سکرات اپنے کسی شگیدی کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا تو راستے میں نا انہوں نے کسان سے پوچھا کہ یہاں سے گاؤں کتنی کتنی دور ہے چلتے چلتے جب کسان نے کرنا کہ آپ پہنچنے والے ہیں یہاں سے زیادہ سے زیادہ گاؤں صرف ایک کلومیٹر ہے حالانکہ وہ گاؤں کافی دور تھا ایک کلومیٹر نہیں تھا جب یہ بات اس نے کہی نا تو سکرات نے کسان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا اور بدلے میں کسان بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور شگیدی نے جب دیکھا نا یہ مسکرائے کیوں ہیں اس کے دل میں جب آلچال سے مچی آر یہ مسکرائے کیوں ہیں وہ آستہ تک چلنے لگ پڑے ایک کلومیٹر چلے تو آکھر آگے دیکھا تو گاؤں کسی دور دور تک گاؤں کھانا منشان نہیں تھا تو راستے میں ایک بڑی ایک بڑی اممہ وہاں سے نا لکڑیاں کٹ رہی تھی تو انہوں نے سکرد بھاگا بھاگا گیا کہنے لگا اممہ جی ہم نے نا جانے آگے گاؤں تو کتنی یہاں سے کتنی دور ہے تو اس بڑی اڑت نے بھی یہ کہا کہ گاؤں یہاں سے کم کم سے کم ایک کلومیٹر ہے اب چلتے جائیں وہ یہ بات سن کر وہ سکرال مسکرائے دیا بڑی اڑت ہے اس کی طرف پھر دیکھا مسکرائی سگید جو ہے وہ پھر پوچھا اس نے سکرال سے پوچھا کہ استاد محترم یہ ماجرہ کیا ہے کہ پہلے کسان بھی مسکرائے دیا ہے اس بات پر اب یہ بڑی اڑت ہے یہ بھی سکرال چپڑا آگے ایک کلومیٹر چلتے گئے ان کی سپیڈ اور زیادہ ہو گئی کہ ایک کلومیٹر آ گیا وہ آگے جلدی سے آگے بننے لگے جب آگے ایک کلومیٹر آگے چلے تو آگے دیکھا تو آگے بھی گاؤں کا نام شان نہیں وہاں ایک بزرگ ہے ایک بزرگ ہے آدمی تھے ان سے پوچھا باگا باگا شکرت گیا کہ ہم نے گاؤں جانا ہے گاؤں نہیں آرہا تو اس نے بنا یہ بات کہی کہ گاؤں یہاں سے زیادہ دور نہیں صرف ایک کلومیٹر دور ہے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آگے گاؤں ہے تو سکرال جو ہے وہ بزرگ کی طرف دے کر مسکرانے لگ پڑا بدلے میں بزرگ بھی مسکراری ہے اور یہ ویسے ہی توجہ شکرت ہے اس نے اس سے ارانا گیا اس نے پوچھا اس نے پوچھا اپنے استاد سکرال سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے جیسے پہلے دو نے کہا کہ ایک کلومیٹر آگیا ہے اور اب یہ بھی کہہ رہے کہ ایک کلومیٹر آگیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے یہ مجھے مجھے بتا دیجئے یہ کیا بات ہے تو سکرال سکرال نے کہا کہ میں پہلے بھی یہاں اس گھو میں آ چکا ہوں وہ مجھے پتا ہے کہ یہ گھو ہوں یہاں سے ایک کلومیٹر کی دوری پر نہیں جب اس نے پہلے بھی بتایا ہے نا یہ لوگ آپ کی آپ کی حمد بڑھا رہے ہیں آپ کو حوصلہ دے رہے ہیں جیسے پہلے پہلا جو ہمیں ملے کسان کسان کی وجہ سے ہم نے ایک کلومیٹر سفر کیا ہے اس کے بعد دوسری وہ جو بوری عورت اس نے کہا ہمیں کہ ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر اب یہ کہہ رہا ہے ایک کلومیٹر ہم ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں یہ یہ جوٹ نہیں بڑھ رہے ہیں یہ جوٹ نہیں بڑھ رہے ہیں نہ ہی ہمیں کوئی مقصان پھنچا رہے ہیں یہ بلکل صحیح طریقے سے ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ ایسے تو پہلا کسان کہہ رہتا کہ یہاں سے تو گاؤں بہت دور ہے بہت دور ہے تو ہم تو حمد آج جاتے حوصلہ آج جاتے وہاں بیٹھ جاتے تو اس لئے اپنے آپ کو حوصلہ دیں ہمت دیں منزل قریب ہے منزل قریب ہے جب بھی لگے ہیں کہ منزل بہت دور ہے تو اپنے آپ سے یہ کہیے کہ منزل قریب ہے منزل قریب ہے ہم پہنچیں گے جلد پہنچیں گے جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت و حوصلہ دیں اور زندگی کو جیو زندگی انجائے کرو اور زندگی میں جینا سکھو حوصلہ حمد بڑھاؤ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ